بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت اداروں اور حکومتی وزراء کے درمیان شدید جنگ چھڑ چکی ہے کیا جرنل باجوہ ٹیک آف کر پائیں گے کیا ملک پاکستان میں ایک دفعہ پھر مارشلہ آنے والا ہے یا فوجی حکومت آنے والی ہے تمام طرح چیزیں ثبوت کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن بھی دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنٹی رہیں تو معاملہ تھا کہ الیکشن میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال کی جائے یا نہ کی جائے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کچھ لوگ بھی شامل تھے جب اس کے اوپر بات چلی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو لوگ اس اجلاس میں شامل تھے انہوں نے واک آؤٹ کیا جیسے ہی انہوں نے واک آؤٹ کیا تو اس کے بعد آزم سواتی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہمیشہ سے داندلی کرواتا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جائے جہنم میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے اداروں کو آگ لگا دینی چاہیے تو جب بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اداروں اور حکومت کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں تو فوجی حکومت آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب بات یہ دیکھنے والی ہے کیا فوجی جو سربراہ ہیں جرنل کمر جاوید و باجوا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے یہ تو ان کی مرضی ہے اور یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں میں نے ان کی میڈیا فوٹیجز بھی اس ویڈیو کے اندر چلا دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو آپ لوگوں کو پتا چلے کہ جو خبر اس چینل کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاری ہے وہ بالکل ثبوت کے ساتھ ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ